ادھر پیپلز پارٹی کی جانب سے انتخابی مہم کے سلسلے میں آج لڑکانہ میں جلسے کے ناکات کیا گیا ہے شہر کے منسپل سٹیڈیو میں جلسے کے تیاریاں جاری ہیں پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاور بٹو زرداری سمیں دیگر راہنما جلسے سے خطاب کریں گے مزید جانتے ہیں نسار علی سے جی نسار بتائیے گا میں ایک سوٹ لڑکانہ کے منسپل سٹیڈیو میں کھڑا ہوں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف جو ہے کرسیاں کرسیاں لگائے گئے ہیں میرا کیمرمن اگر آپ کو دکھا سکے کہ لڑکانہ کے منسپل سٹیڈیو میں یہ ہر طرف کرسیاں کرسیاں سجائے گئے ہیں کار قرآن کو بٹھانے کے لیے اور پارٹی جھنڈوں سے سٹیڈیو کو سجایا گیا ہے پارٹی رہنماوں کے لیے سٹیج بھی سجایا گیا ہے جہاں پر یہ جلسہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری اپنی انتخابی مہم کے آخری جلسے سے یہاں پر خطاب کریں گے ان کے ساتھ ان کی بہن آسپا بھٹو زرداری اور دیگر پارٹی رہنماں بھی ہیں جو یہ اس جلسے کے خطاب کریں گے یہ وہی میسپل سٹیڈیو میں جہاں پر شہید مترمہ بنظیر بھٹو نے بھی اپنے انتخابی جلسے کے خطاب کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ساروں کے تعداد میں کارپنان جو ہیں جمع ہوں گے اور شام کے وقت یہ جلسہ شروع ہوگا جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے اور اپنے جو امیدوار ہیں ان کو بھی سامنے لائیں گے تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ یہ ان کے امیدوار ہیں ان کو ہی ووٹ دینا ہے